یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے پیشہ خدمت سے تیر پی منٹ کی برمیز کہانی کا اردو ریڈیا ایروپ بات ایک رات کی ترتیب کار ہیں دانش اقبال لیجئے سنیے چلو چال چلو جلدی پتہ ڈالو مجھے سوچنے تو سوچنا کیا ہے پتہ ڈالو جلدی سوچنے یہ ہے کہ ناریال پانی کیوں پلایا تھا تمہیں پسند نہیں آیا ناریال پانی تمہیں نہیں نہیں پر تم لوگوں نے کیا ملا دیا تھا اس میں بھائی کیا ملا دیں گے میں ہار تھا جا جا رہا ہوں بھائی میں بھی تو ہار رہا ہوں تو ٹھیک ہے مجھے مجھے جیت لینے تو بھائیو بھائیو مجھے کچھ رکم کی بہت سک ضرورت ہے تو جیت لو تو لگاؤ کچھ داو پر آرے تبھی تو جیتو گے بھائی میں سارے پیسے ہار چکا ہوں تو اب کیا لگاؤں گا داو لوٹ لیا تم لوگوں نے مجھے تھا دن ہار جیت تو ہوتی ہی ہے جوے میں میں تو سب کچھ ہار گیا آج دیکھو یار تھا دن ہار گئے تو کیا ہوا بیوی بچے تو ہے نہیں تمہارے جو فکر کرو بلکل آرے لگاؤں داو اور واپس جیت لو سب کچھ نہیں 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 میں جا رہا ہوں کچھ نہیں ہے میرے پاس داو لگانے کو آرے سنو انگوٹھی تھی ایک چاندھی کی وہ بھی ہار گیا میں میں جا رہا ہوں تھا دن تھا دن آرے یہ 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 کوٹ لگا دو نا ہاں ہو سکتا ہے انگوٹھی واپس مل جائے ہاں ہاں لگن یار اگر یہ یہ بھی ہار گیا تو پہنو گا کیا آرے ہار بھی جاؤ گیا تو کیا ہوا آرے تم تو سکول ٹیچر ہو اگلے مہینے تنخواہ آئے گی تو خرید لینا پھر سے خرید لینا پھر سے آہ بات تو ٹھیک ہے بھئی میں تو سکول ٹیچر ہوں ہاں لیکن یار یہ یہ سٹوڈنٹس مجھے جوہا کھیلتے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے تھا دن پاگل ہو گئے ہو گیا ہم قبرستان میں ہیں قبرستان میں یہاں کوئی نہیں آتا جاتا داؤں لگاؤ اور قسمت پھلٹ لو چلو باتو چل دی پتے سکول ٹیچر صاحب کو جتا کے واپس بھیجنا ہے ہاں بھئی چلو چلو کوئی بات نہیں بانٹ دو پتے ہاں یہ لا اٹھاؤ پتے اور یہ نہیں میری چاہ میں نے لگائی انگوٹھی داؤ پر اور میں نے لگا دیئے یہ سارے جیتے ہوئے پیسے اب ٹیچر جی اتارو کوٹ ٹھیک یہ لوگ اتار دیا کوٹ خوش بھئی اگر میرے بیوی بچے ہوتے تو تم لوگ تو انہیں بھی داؤ پر لگوانے آرے کیسی باتیں کرتے ہو تھا دینے اچھا بھئی میں کھول رہا ہوں اپنا پتہ یہ رہا غلام غلام سے بڑا پتہ ہو تو دکھاؤ اور جیت لو سب کچھ غلام سے چھوٹا ہوا تو تمہارا کوٹ ہمارا ہوا ہاتھ کا پتہ تو دکھا دو تھا دین کیا دکھانا پچے کو یہ سائی کسمتی چاپت ہے میری لو بھائی یہ کوٹ بھی تمہارا ہوا انگوٹھی بھی تمہاری ہوئی سارے پیسے بھی تمہارے ہوئے میں کالی اپنی کالی کسمت لیے جا رہا ہوں جا رہا ہوں بھائی غائی مجھے نیند بھی بہت آ رہی ہے کیونہ اس کبر پر بیٹھے بیٹھے سو ہی جاؤں یہ ٹھیک چلو بھائی چھوڑا لیٹ بھی سکتا ہو اور ویسے بھی تو یوں بھی ایک نئی دن تو انسان کو مر کر اسی کبرستان میں ہی آنا ہوتا ہے چلو بھائی اسی کی تیاری کر لیتے ہیں یہ مردے بھی کیا یاد کریں گے کس کول ماسٹر تھا دن کتنا جگر والا چاند تھا جو ہمارے کبرستان میں سو جاتا تھا چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی اتنی بڑی دنیا میں میں اکیلے کیا کروں گی تمہارے بغیر کیسے رہوں گی اب اس پوری دنیا میں تمہارے ہلاوہ میرا یوں بھی کوئی نہیں تھا میں کہاں جاؤں اور کس سے مدد مانگو اکیلے گھر میں مجھ سے رہا نہیں جاتا سان اسی لیے میں تمہارے ساری کپڑے یہ دیکھو یہ دیکھو تمہارے انگوٹھی بھی لے کر اور یہ تمہارے تمہارے پسند کی سارے لنگیاں لے کر یہی آگئی ہوں میں تمہاری کبر کو روز ایک نہیں لنگی پہناؤں گی ہاں اور یہی رہوں گی اور میں کہیں نہیں جاؤں گی ہاں بس سان ایک بات تو سنو یا تو تم باہر آ جاؤں یا پھر میرے ساتھ باہر آ کر رہو اور یا یا مجھے اس کبر میں اندر بلالو تاکہ میں تمہارے ساتھ یہی رہ سکوں سن رہے ہو میں کہہ رہی ہوں سن رہے ہو میں یہی رہوں گی بس اے یہ کیا ہواس تھی جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی ہاں چلا اچھا ہوا کہ آنکھ کھل گئی ورنہ یہ بارمی شب کا حسین دلکش چاند میں دیکھ نہیں پاتا جس نے اس وقت پورے کبرستان کو اپنی کرنوں سے منور کر رکھا ہے تم تم اتنی اچانت چلی گئے کہ میں میں تم سے یہ تک نہیں بتا سکی کہ میں تمہیں کتنا پیار کرتی تھی ہاں سان سان تم سے اچھا تم سے زیادہ پیار کرنے والا ایسا شوہر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہاں آٹھ سال زندگی کی تمہارے ساتھ کیسے گزرے پتہ تک نہیں چلا دیکھو دیکھو صاف بات یہ ہے کہ میں ایک دن بھی تمہارے بینا نہیں رہ سکتی بس میں یہی رہوں گی سن لو ہاں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی میں میں یہی مر جاؤں گی یہ تو تنیم آئی ہے یہ میرے سکول میں پڑتی تھی ہاں یاد آیا سان ہی تو اس کا شوہر تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا ابھی کچھ ہی تو سال ہوئے تھے اس کی شادی کو بیچاری بھاری جوانی میں بیوہ ہو گئی تب ہی تو اتنی رات میں اس قبرستان میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے بھاگ بیچاری میں میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک ترقیب ہے یہ بار بار اپنے شوہر کو آواز دے رہی ہے اگر میں اس کے شوہر کے انداز میں بولوں یہ دیکھ ہے تو یہ ڈرے گی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ خوش ہو جائے کہ اس کا اپنا شوہر اسے سمجھا رہا ہے سمجھا رہا ہے نہیں نہیں تنے مہی تم تو روٹی بی 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 بہت اچھی لگ رہی ہو کہیں مجھے دیکھو میں تمہارا مرہ ہوا شوہر نہیں ہوں میں کوئی اور ہوں ڈرنا نہیں دیکھو بلکل بھی ڈرنا نہیں کیونکہ میں پیڑ کے پیچھے کی ان جھاڑیوں سے نکل کر اب تمہارے پاس آ رہا ہوں دیکھو دیکھو میں کوئی بھوٹ پریت نہیں ہوں میں سکول ٹیچر تھا دین ہوں جو کبھی تمہارے سکول میں ہوتا تھا یاد آیا تمہیں ہاں تمہارے اندر میرے میری سان کی آتما ہے تب ہی تو تم میری اتنی فکر کر رہی ہو تم واپس آگئے ہو ہاں تم سان ہو تم واپس آگئے ہو تنے دیکھو تنے جو جو انسان مر چکا ہے وہ دوبارہ کیسے آ سکتا ہے نہیں وہ دوبارہ کیسے تم سے باتیں کر سکتا ہے دیکھو تنے میری تم میری بات تو سمجھو تنے دیکھو پلیز تنے میری پلیز دیکھو اس طرف رو رو کر اپنی زندگی خراب مت کر رو یہ یہ جو تم اپنے شوہر کی ساری انگوٹھیاں یہ کوٹ یہ لنگیاں جو سب تم یہ لے کر آئی ہو نا یہ سب لے جاؤ نہیں نہیں بات باتی کرتی رہوں گی لڑتی رہوں گی لڑتی آجا میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں کہانی سنوگی تمہاری کہانی اگر مجھے تسلیدی سکے مجھے راستہ دکھا سکے تو ضرور سنوگی کسی زمانے میں بنارس شہر میں ایک راجہ ہوا کرتا تھا جو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی لیکن ایک دن وہ اچانک بیمار ہوئی اور مر گئی کیا اور بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا بادشاہ نے ملکہ کی میت کو شہد سے بھرے شیشے کے ایک بڑے سے مرتبان میں رکھوا دیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ملکہ کو ہر وقت دیکھ سکے بادشاہ نے اپنی بیوی کا سونے کا ایک مجسمہ بھی بنوایا یعنی سونے کی مورت بنوایی ہاں اور سونے کی وہ مورت اپنے خواب گاہ میں رکھ لی راجہ ہر وقت دن رات اس مورت کو دیکھتا رہتا تھا بادشاہ سب لوگوں نے بہت سمجھایا کہ ملکہ مر چکی ہے اور اب اس کی یاد میں اپنی زندگی کو اس طرح تباہ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن لیکن بادشاہ تو ملکہ کے غم میں بھاگل ہو چکا تھا درباریوں میں سے کسی نے بادشاہ کو سمجھایا کہ پاس کے گاؤں میں ایک بہت بڑے لامہ رہتے ہیں ان کو ایسی روحانی طاقت حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں دنیا سے جا چکی روحوں کو بلا سکتے ہیں اور ان سے بات کرا سکتے ہیں تو بادشاہ نے کہا میں مقدس لامہ سے ملنا چاہوں گا میں اپنی پیاری بیوی کی روح سے ملنا چاہوں گا لامہ کو شاہی باغ میں لے جایا گیا اور جلد ہی لامہ نے اپنی روحانی طاقت سے اس مرہوم ملکہ کی روح کو وہاں حاضر ہونے کے لئے کہا تھوڑی دیر میں وہاں ایک گائے آئی گائے نے کہا مجھ کو آپ نے کیوں بلایا ہے سب نے یہ بھی دیکھا کہ گائے کے پیچھے پیچھے ایک بیل بھی وہاں آ گیا تھا کیا لامہ نے گائے سے پوچھا یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے یہ تمہارے پچھلے جنم کے شوہر ہیں یہ تمہارے غم میں پریشان ہیں اب اس لئے بہتر ہوگا کہ تم گائے کی صورت میں ان کے باغ میں ہی گائے ہسنے لگی ہاں 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 اور گائے نے ہستے بھی کہ میں میں ان کے ساتھ کیوں رہوں گی کیونکہ میں تو اس بیل کے ساتھ رہتی ہوں لامہ جی نے کہا ہاں یہ بیل تمہارا اس جنم کا ساتھی ہے اور جو تمہارا پچھلے جنم کا ساتھی ہے وہ یہ 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 راجہ ہے تم کو دونوں میں سے ایک کو چندہ ہوگا ہاں گائے پھر سے ہسنے لگی اور اس نے کہا میں تو گائے ہوں میں کسی انسان کی بیوی بن کر کیسے رہ سکتی ہوں یہ بیل ہی میرا ساتھی ہے مجھے کسی راجہ واجہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تم تو ہس رہی ہو لیکن یہ بات سن کر بانارس کا راجہ رونے لگا اس نے لاما جی سے کہا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا گیان دے دیا اور بادشاہ واپس اپنے محل میں گیا سونے کا وہ مجسمہ جو اس نے بنوایا تھا اس کو توڑنے کا حکم دے دیا شہد کے مرتبان میں جو ملکہ کی لاش رکھی تھی اس کو دفن کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے بعد اس کے بعد وہ پھر سے ایک راجہ تھی میں اگر اپنے شوہر کی دکھ میں رونا اور غم کرنا بند کر دوں تو دنیا والی کیا کہیں گی تنے بھائی کیا تمہیں دنیا والوں کی پرواں ہونی چاہیے دنیا والے کر بھی کیا سکتے ہیں تمہارا تمہارا شاہر مرگ وہ اس کی موت کو روپ پائے کیا وہ تمہارے کچھ مدد کر پائے یہ مت سوچو کہ وہ کیا سوچیں گے تم یہ سوچو کہ تمہیں اب کیا کرنا ہے دیکھو گاؤں میں مرگ ازان دینے لگا ہے صبح کی تھندی ہوای چل رہی ہے اور تمہارا شوہر یہاں ہارام سے اس قبر میں سو رہا ہے تنے بھائی وہ اب ایک نئی دنیا میں پہنچ چکا ہے اب اس کے بارے میں سوچنے بند کر دو تو پھر بارے میں سوچو کچھ بھی سوچو اور چاہو تو میرے بارے میں بھی سوچ سکتی ہو ایسا کہنا آسان ہے بہت آسان لیکن جب دیکھو کچھ دیر میں صبح ہو جائے گی وہ سامنے وہ سامنے آسمان دیکھو ابھی کتنا سیاہ ہے وہاں سب کچھ لیکن ابھی کچھ دیر کے بعد اس میں اجالا ہوگا تنے بھئی جاؤ اپنے گھر جاؤ تنے بھئی پلیز ہر زندگی کو ایک نئے انداز میں جینے کیلئے سوچنا شروع کرو سنو وہ 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 صحیح صحیح ہے ابھی تم نے سنا تھا نا کہ مرنے کے بعد انسان کا اگلا جنم کسی بیل یا کسی دوسرے روپ میں بھی ہو سکتا ہے اب سوچو یہ تمہیں دیان سے کیوں دیکھ رہا ہے دیکھو 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 یعنی یعنی تم تم یہ کہ رہی ہو کہ یہ یہ میرا شوہر ہو سکتا ہے ارے نہیں میتہ میں میں نے تو صرف ایک کہانی سنائی یہ 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 کہانی تو سچ بھی ہو سکتی ہے اور سچ نہیں بھی ہو سکتی لیکن یہ بھی دیکھو کہ اس قبرستان میں اتنی رات میں ایک سانڈ اچانک کہاں سے آئے گا اور یہ تم اس طرح سے کیوں دیکھے گا مجھے بہت ڈرڈ لگ رہا ہے مجھے بہت ڈرڈ لگ رہا ہے مجھے چھپالو چھپالو کر دنی مہی دنی میں جانتا ہوں تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے تمہارے شوہر کو تمہیں چھوڑ کر جاتے ہوئے کیا کوئی شرمندگی ہوئی تھی ہوئی تھی یہ یہ سانچو سان میں کھڑا ہے نا دیکھو کیا اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی ہے نہیں نا تینے مہی اب دیکھو تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں چاہو تو اس کے ساتھ جاؤ اور چاہو تو اس کو خداحافظ کہہ دو نہیں دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اب چاہو تو اس کے ساتھ جا سکتی ہے میری تو سمجھ میں ہی نہیں آرہا میں کیا کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی کرو لیکن پاپا مجھے اتنے زور سے مت دباؤنا کیا کر رہے ہو مجھے در لگ رہا ہے دیکھو دیکھو میں تمہیں دباؤں بنہی رہی دیکھو دینے بھائی وہ سانچ تمہیں کتنے پیار سے دیکھ رہا ہے دیکھو اس کی آنکھوں میں ذرا سے بھی ناراض کی نہیں نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ سانٹ کی آنکھوں میں تمہارے لیے کوئی گوصہ نہیں ہے وہ بلکل ٹھنڈی پرسکون نگاہوں سے تمہاری طرف دیکھ رہا ہے اچھا ایک کام کرو یہ ایک بار اسے مڑ کر دیکھو نہیں دیکھو نا دیکھو اور اسے خداحافظ کہہ دو شاید وہ چلا جائے میں اس کی طرف نہیں دیکھ باؤں گی سنو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اچھا تکھر ایک کام کرو تم میرے پاس رو میں تم میرے پاس ہی ہوں کیوں افرارہی ہو تم اچھا ایک کام کرو تانیمہی تم نہ ایسا کرو صرف ہاتھ کے اشارے سے اسے خداحافظ کہہ دو ہاتھ کے اشارے سے دیکھو ایسی بالکل ایسی اور وہ دیکھو 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 وہ تو واپس جا رہا ہے ہاں دیکھو نا واپس جا رہا ہے وہ اور وہ ناراض نہیں ہوا ناراض نہیں ہوا وہ اور وہ تمہارا سن کمال ہے ناراض ہی نہیں ہوا سنو 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 آمنا تم میری ہڈیاں توڑ دوں گی نی 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 تم جو اتنے دیر سے میری پسلیاں توڑ رہی تھی وہ کیا تھا ہاں کیا تھا وہ چلو نا یہاں سے چلتے ہیں اچھا میرے گھر یا تمہارے گھر ہاں تم میری گھر جاؤ گی تو دنیا کیا کہے گی بھول جاؤ دنیا کو اور صرف اپنے بارے میں سوچو اپنے خوشی کے بارے میں سوچو اپنے بہتر زندگی کے بارے میں سوچو اور اور اگر چاہو تو اپنے یہ ہونے والے شوہر کے بارے میں بھی سوچو اور ہاں سوچ گی ہاں 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 اچھا سنو ہاں پہلے یہ سب یہ لنگیاں انگوٹھیاں یہ سب اٹھاؤ اور دیکھو یہ یہ گھوٹ تو کھمال ہے یہ تو بلکل میری جیسا ہے ہاں اور وہ جو وہ گھوٹ ارے وہ تو ان جواریوں نے جیت لیا تھا مجھ سے اچھا سنو پہلے مجھ سے ایک وائدہ کرو ہاں آج کے بعد کبھی تم جوار نہیں کھیلوگے اب اب تم تمہیں کیسے معلوم میں سب کو معلوم ہے کہ تھا دن کے دو ہی شوق ہیں کتابیں پڑھنا اور جوے میں پیسے لٹانا اور سب کچھ لٹا کر گھر واپس آنا ٹھیک ہے رہیوں نا لیکن تھا دن آج آج تو تم کچھ جیت کر اپنے گھر جا رہے ہو جیت کر تنے مہین تنے مہین تنے مہین اس کا مطلب تو یہ واقع ہے تم تم میرے میرے گھر جل رہی ہو چلو 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 آج آج پہلی مرتبہ میرا مکان بھی ایک ایک گھر ہو جائے گا تنے مہین تنے مہین بات ایک رات کی ابھی آپ نے برمیز کہانیکار تین پہ منٹ کی کہانی کا یہ اردو ریڈی آئی اکت سنا جسے دانش اقبال نے ترطیب دیا تھا حصہ لینے والے فنکار تھے کمل ساتھی، سنیتا ٹھکرال، سنی لوہیا اور ایس پی الوادی ہتایت و پیش کر سرفراز احمد معاون شازاب علی خان موسیقی